صحیح لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج یہ بھی کہہ دیا نا کہ اگر مجھے پوائزن کیا جاتا ہے میری جان کو خطرہ ہے تو پھر اس کی ذمہ داری صرف اور صرف عسکری قیادت پہ آئید ہوتی ہے اور میں کوئی بات نہیں کر رہا اسٹیبلشمنٹ سے تو یہی تو وہ کنفیوزن ہے کہ کنسیسٹنسی جو نظریات میں شاید دکھائی نہیں دیتی کنسیسٹنسی نظریات میں تو ہے خان صاحب کے تو ایشو نہیں ہے کنسیسٹنسی ہمیں اصل میں جو آج جو چینجز ہوئی ہیں اور جس کے اوپر تلخی کا اظہار کیا ہے عمران خان نے میری اطلاعات کے مطابق تو یہ جو چینجز ہوئی ہیں ڈیالا میں یا باقی جنہوں پہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا تھا یہ پنجاب حکومت کا انیشیٹیو تھا اور پنجاب حکومت کافی نراز بھی ہے کہ ان کو لوپ میں لیے بغیر صبح سات بجے جو میٹنگ ہوئی آزم سوارتی صاحب سے اور بہر سے وہ کیسے ہوئی اور اس کے اوپر ان کی نرازگی بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ چل رہی ہے تو آج کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہی ہے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ جو پنجاب حکومت کی اس میں جو ہے معاملہ بہت زیادہ تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک تاثر یہی ہے اور گورنمنٹ تاثر بھی دیتی یہی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے جو کچھ ہوتا ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے اس کی وجہ سے بران خان نے جو تلخی کا اظہار ہے وہ کیا ہے اور حکومت نے اپنا اس سے جو دامن ہے وہ بچا کے آگے گئی ہوا صاحب جو عریمہ خان صاحبہ فارملی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز بھی کرتی دکھائی دے رہی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ قیادت چاہتی نہیں کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں اور کچھ صحافی کچھ تجزیہ نگار یہ بھی ریپورٹ کر چکے ہیں کہ ان کی اور بشرا بی بی صاحبہ کے درمیان بھی کچھ ڈیفرنسز انٹینسفائے ہوتے جا رہے ہیں تو اس کو کون کرٹیل کرے گا یہ ٹھیک ہے یہ خبر تصدیق کر سکتے ہیں آپ اس کی وہ یہ فرقی نہیں پڑتا امران پارٹی امران خان کے سے چلتی ہے امران خان نیرٹیو کنٹرول کرتے ہیں باقی تو دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ وہ بہن ہیں امران خان ان کے جو جذبات ہیں امران خان کو لے کے وہ شاید باقیوں سے تو زیادہ ہی ہوں گے نا اور ایسی طرح سے بشرا بی بی جو ہیں یا ان کی فیملی ہے ان کے بھی ایک اور تعلق ہے اور وہ زیادہ ہوں گے سو وہ اپنی تعلقیوں کا اگر اظہار بھی کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور جو ایک پولٹکس ہے جو چل رہی ہے وہ پوری فیملی ہی آخر میں جو ہے سفر تو فیملی ہی کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی کوئی اتنا اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی پارٹی ٹھول جائے گی یا کچھ ہو جائے گا پارٹی میں امران خان کے ساتھ ہے نا کسی اور کے ساتھ تو ہے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانونی کیسز کے حوالے سے ہم نے دیکھا سر برائی حامد خان صاحب سے لے کے سلمان اکرم صاحب کو دی گئی پھر آرے فلوی صاحب کو ٹاس دیا گیا کہ جو ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے پی ٹی آئی کا وہ کریں گے کیاپیبلیٹی ہے ان میں کہ معاملات کو بہتر کر سکیں اورگنائزیشنل ایشیوز پی ٹی آئی کے سالو کر سکیں اپیبلیٹی سے زیادہ مہم مجھے لگتا ہے کہ اتنے امپورٹنٹ ایشیوز کوئی نہیں آئیں گے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پارٹی کا اس وقت پی ٹی آئی کا جو امپورٹنس ہے وہ پارٹی کی امپورٹنس نہیں ہے وہ شخصیت کی امپورٹنس ہے امران خان کی امپورٹنس ہے امران خان کیا سوچ رہے ہیں امران خان اس وقت دیکھیں کہ کتنے اور پاکستان کی لیڈر گزرے ہیں یا موجودہ میں تو خید کوئی دور تک بھی نہیں ہے کہ جس کا اتنا کنٹرول وہ عوام کے دماغوں کے اوپر کہ وہ ایک ہفتہ ایک ناریٹیف دیتا ہے تو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس ناریٹیف کے ساتھ جاتے ہیں وہ دوسرا ہفتہ دوسرا بیانیاں دیتا ہے کروڑوں لوگ ادھر چلے جاتے ہیں تو یہ جو کنٹرول ہے امران خان کا پاکستان کے عوام کے دلوں کے اوپر یہ تو کوئی اور فلیم نہیں کر سکتا اس کے بجے سے اس وقت جو پارٹی سٹکچرز ہیں ان کی اہمیت نہیں رکھی ایکشلی تو دی ایکسٹینٹو پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے تو افیکٹیولی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو پریزیڈنشل فارم میں چینج کر دی ہے اچھا صحیح چلیں یہ فیض صاحب کی جو گرفتاری تھی اس پہ ویزبل نروسنس کیوں تھی کہ اب اس سے جو شواہد ملیں گے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب سے اس کو جوڑ دیا جائے یا میرا ملٹری ٹرائل شروع ہو جائے کیا یہ ایکنالجمنٹ نہیں ہے کہ یہ سارا جو لوگ کلیم بھی کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں تحریک انصاف کو جو نونلی کی قیادت نے بھی کہا کہ فیض صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی کو بہت لیورج دیا گیا اپوزیشن کے رینماوں کو جیل میں ڈلوانے کے لیے ان کو یوز کیا گیا اگر یہ شواہد باہر آتے ہیں تو آ جائیں اس میں خان صاحب کی طرف سے نروسنس کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر امران خان کا ملٹری ٹرائل بھی ہوگا تو امران خان کی سیاست کو کیا فرق پڑے گا حضر میں اگر آپ امران خان کے ملٹری ٹرائل کریں گے تو جو چار ملک ابھی جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے ویسٹن بلوک میں تو اس کے اوپر رییکشن آئے گا آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو بین کرنے کے اوپر کیا رییکشن آیا اور اگر امران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا تو پھر کیا اس کا کیا ہوگا مرطب ابھی جو جائیں جو سائر باہن جنہوں نے فیصلے پہلے دیئے ہیں وہ کون سا ملٹری جیجوں سے کام تھے وہ بھی تو پونچکی فیصلے کر رہے تھے تو اگر یہ میڈر کرنل صاحب کو انناؤنس کر دیں گے تو امران خان کو اس کا کیا نقصان ہوگا ان کے دیکھنا تو یہ ہے دیکھئے مستہ کیا دو سال میں اسٹیبلشمنٹ نے اور جو موجودہ یہ جو حسیاسی جماعتیں ہیں ان کے یہ امران خان کی پولٹکس کا توڑ نہیں کر سکتے ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ امران خان کا جو پولٹیکل نیرےٹیو ہے اس کو کیا کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اصل چیز وہ ہے اور وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے جب تک وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے امران خان کو کوئی پرابلم نہیں اور I think the real problem they should focus on is this باقی تو آپ دیکھیں پورے ملک میں آنکھ لگی ہوئی ہے اس موقع تیفان terrorism جو ہے وہ full plan واپس آ چکا ہے extremism full plan واپس آ چکا ہے آپ نے دیکھا جو chief justice پاکستان کے جس ملک میں سر کی اوپر جو ہے وہ قیمتیں لگائی جائیں اس ملک میں کیا وہ functional state ہے پہلے تو ہم functional state تو بنیں بلکل لیکن اس کے علاوہ 9 مہی کے حوالے سے جو claim کیے جاتے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ فیض صاحب کبھی کوئی تعلق تھا اس میں اور دراصل جو ispr کی press release تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ post retirement violation of the army act اس کا implied meaning یہی ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں 9 مہی میں بھی ایسے شواہد موجود ہیں کہ ان کی involvement تھی would you agree with this دیکھیں مزمال کوئی فوج کی طرف سے اس بارے میں چونکہ بات نہیں کی گئی اور نہ ہی ابھی تک کوئی official distance میں بات آئی ہے تو I think it's an internal issue جب وہ کریں گے بات تو اس میں کرتے اس کا جواب دے دیں گے ابھی تک 9 مہی میں جو سارے شواہد ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں عمران خان کے اوپر جو سب سے بڑا اس وقت ایویڈنس پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب سات مہی کو میٹنگ کر رہے تھے تو تین پلیس والے حلیہ بدل کے اس میٹنگ میں شریک ہو گئے اور اس میٹنگ میں انہوں نے جو ہے یہ باتیں کی تو یہ تو ایویڈنس ہے ابھی تک تو سب سے بڑی ایویڈنس عمران خان کے اقلقہ آئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگانے quality of evidence جو ہے وہ کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اچھا لیکن یہ جو بیانی ہے کہ یہ internal matter آئے دارے کا اب اس پر بھی تو stand نہیں کیا جاتا پہلے خان صاحب کی طرف سے بھی یہ کہا گیا بعد میں کہا گیا اس کا response بھی آیا انہوں نے کہا کہ open trial آپ کا ہو سکتا ہے اور کسی کا کرنا یا نہیں وہ آپ نہیں بتا سکتے تو matter کو politicize تو کیا گیا ہے یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ ہے ہم comment کریں گے ہی نہیں اس پر نہیں وہ تو اسکری ذرائے نے جو ہے وہ جلدی کر دی comment کرنے میں ان کو ویٹ کرنا چاہیے تھا کہ پورا پتہ ہوتا کہ عمران خان نے بیان کیا دیا ہے جو اگلے دن پھر ڈان میں report ہوا actually unfortunately سارے پہلے جو ٹیلیوی انزوں نے ٹکر جو چلائے وہ out of context تھے اور یہ ایک problem ہو جاتی ہے کہ جب آپ خود بات آواز نہ آ رہے ہیں اور آپ rely کر رہے ہیں اور third person پہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ اگر چنگر فیلس کا تعلق ہے نو مئی سے تو in that case جو ٹرائل ہے وہ open ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ نو مئی سے ان کا کیا